تو میں تین چیزوں پر آج بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جو وہ پانی کا پروجیکٹ ہے وہ کمیشنر صاحبہ کو خاص طور پر میں کمیشنر صاحبہ کی درہا ہے اس کو بلا لیں ان کو ضرور اس کو میں آئیں اندر آئیں پریس تو میں ان کو خراجت تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ہمارا جو سارا یہ خٹک بیلٹ کا علاقہ تھا یہ پہاڑی علاقہ تھا اس میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا اور جب سے اور یعنی میں بیس چھبی سال سے جب پولٹکس میں میاں والی میں شروع کیا تو بچارے سب سے زیادہ لوگ وہاں پانی کا لیے ان کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو یہ جو پروجیکٹ بنا ہے یہ اتنا یعنی بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کی پانی اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی اور آپ کی کمیشن صاحبہ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے اب وہ علاقہ جہاں کبھی جانور اور انسان ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے اب ان کو ایک صاف پانی مل رہا ہے تو یہ ایک تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوئی دوسری چیز یہ جو مادر ان چائل ہاسپٹل بنایا میاں والی کے اندر اور یہ ڈاکٹر یاسمین آپ کا انیشیٹیو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ڈیلیوری پہ خواتین کی موت ہوتی ہے مرتی ہیں جو خواتین وہ دنیا میں تقریبا ہم سب سے زیادہ ہیں تو یہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے شہروں کے باہر فسیلٹیز ہی نہیں ہیں مادر ان چائل ہاسپٹل جس طرح یہ بنایا تو یہ جو میاں والی میں بنایا ہے یہ صرف میاں والی کا نہیں کرے گا بلکہ وہ ڈی آئی خان سے لے کے علاقی مروت وہ سارے جو علاقے ہیں جو در کوئی جانے کی زگہ نہیں تھی خواتین کے لیے پرگنسی میں کمپلیکیشنز میں ڈیلیوری میں تو یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے وہ سارے علاقے کے لیے تو میں آپ کو بھی ساری ٹیم کو جس طرح اس کو مکمل کیا ہے میں آپ سب کو اس کے پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں تیسری چیز ہیلتھ کارڈ مجھے اپنی حکومت کی جب ہمارے جو سارے تین سال تھے اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی تھی ہم نے شروع کیا پختونخواہ سے اور ماشاء اللہ سارا پختونخواہ کورڈ ہے ہیلتھ کارڈ سے یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کہ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورنس ہے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال میں جا کے پرائیوٹ ہسپیٹل میں جا کے دس لاکھ روپے تک ایک خاندان اپنا مفت علاج کروا سکتا ہے یہ جو ہیلتھ انچورنس کا پروجیکٹ تھا یہ شروع ہوا پختونخواہ سے پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے اب تک تیس ارب روپے خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انچورنس کے اوپر یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب وہاں بیماری ہو گھر میں اور ان کے صرف یہ کیونکہ پیسہ نہ ہو اور اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا آہ علاج نہ کروا سکے ہیں باپ بیٹے کی بچوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انشیٹیو ہے جو انٹرنیشنل اکنالج ہوا ہے لانسر ڈے کے انٹرنیشنل ہیلتھ میکزین ہے اس نے منشن کیا کہ امیر ملکوں کے اندر بھی پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فسیلٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انچورنسو دس لاکھ روپے کی مجھے حسوس یہ ہے کہ جب سے ہم ہماری حکومت گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا یہ انشیٹیو اس سے ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ فیڈل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہیں اور ہمیں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈل گورنمنٹ جب ہم تھے وہ نہیں کر رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کریں گے کیونکہ ایک ایسا انشیٹیو پاکستان میں جو یہ نہیں صرف کہ غریب گھرانے کے پاس ہر گھر کے پاس ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا اور ابھی ابھی لوگوں نے ہسپتال بنانے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں علاقوں میں گاؤں میں پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ اب ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے لوگ پیسے دے سکتے ہیں لوگوں کے پاس پیسہ علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہ پورا ایک نیٹورک ہسپتالوں کا پھیل جائے گا پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر دھیاتوں کے اندر جائے گا جدر پہلے کوئی فسیلٹی نہیں تھی تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اب بالاتر ہو جانا چاہیے اس سے کہ کیونکہ تحریک انصاف نے شروع کیا تو اس کو اس کو آگے نہ بڑھایا جائے یہ ملک کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے فیوچر میں کہ سارے علاقوں کے اندر ڈپرائیوڈ علاقوں میں جدر بدقسمتی سے کئی گورنمنٹ سرکاری جو ہسپٹالز ہوتے ہیں وہاں سٹاف ہی نہیں ہوتا تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر ان علاقوں میں چلا اور جا رہا ہے اور شروع ہو گیا جانا تو یہ ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ مجھے جو پنجاب کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پوری طرح ہیلتھ کارڈ سارا سارا پنجاب کور کریں اس کے انتیس لاکھ لوگ اس کی سہولت دیکھتے ہیں انتیس لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو میں آپ میں پھر سے مبارک دیتا ہوں یہ ایڈاٹ صاحبہ یہ جو بڑا انیشیٹیف ہے اختر آپ کو بھی کہ یہ جو انیشیٹیف ہے اور کمیشور صاحبہ آپ کو یہ جو پانی کا بڑا مشکل پروجیکٹ تھا یہ کہ اوپر پہاڑی علاقوں کے پر صاف پانی پھلانے بی سی نے بھی بڑا کامپنٹ کیا ہاں تینکیو جی تینکیو جی